الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وآسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والذیتون وطور السینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقوین ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اس سورہ کا نام ہے سورہ التین تین کے معنی ہوتا ہے انجیر اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ وَتْتین ہے اور اسی لفظ تین کو اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سندادہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوتا ہے اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے جزا اور سزا کا یقین دلانا جزا اچھے عمل پر جو بدلہ ملتا ہے اس کو جزاب ہوتے ہیں اور برا عمل پر جو بدلہ ملتا ہے اس کو سزاب ہوتے ہیں جزا اور سزاب جزا اور سزا سے متعلق یقین دلانا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے وَالتِّینِ وَالذَّيْتُونِ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی وَطُورِ سِنین اور قسم ہے تُورِ سینین کی یا تُورِ سینہ کی وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور قسم ہے اس امن والے شہر کی اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن انسان کو خبردار کیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے کسی غیر کی قسم کھانی سکتا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کے یہ مطلب بھرگید نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہے بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کی نگاہ میں بڑی بھی ہے اور ساتھ ساتھ آئے دن انسان کا اس سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے گویا انسان کے ذہن سے کسی چیز کو قریب کرنے کے لیے اس چیز کی قسم کھائی آتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے جہاں اللہ تبارک بہتالہ قسم کھاتا ہے پھر اس کے معن بعد اس کے فوراں بعد جواب قسم بھی بیان کرتا ہے کس بات پر قسم کھائی یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک بہتالہ کی ساری باتیں قابل اعتبار قابل احترام ہیں لیکن اگر کسی بات پر اللہ تبارک بہتالہ نے قسم کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے بطور خاصص پر زور دیا جاتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ سمجھو اور عملی زندگی میں اسے برتنے کی کوشش کرو انجیر اور زیتون انجیر ایک پھل ہے جسے ہم لوگ عام طور سے امرود کو لوگ انجیر کہتے ہیں وہ پیارا ہوتا ہے وہ انجیر نہیں ہیں جیسے انسان ڈال رہی کو گیزہ مجھتا ہے جو چیز مشہور ہویا اس کے مال لیتے ہیں تو انجیر ایک دوسرا پھل ہے قیمتی پھل ہے اس کے بڑے فائدے حقیم حضرات اس کے فائدے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح کے سے زیتون بھی ایک درخت ہے اس کا پھل بھی ہے زیتون کا درخت کا پھل کا تیل بھی بنتا ہے اور اس تیل کو بعدابتہ سالن کے طور بھی بکھائے آتا ہے اور اس کے علاوہ زیتون بھی سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو زیتون اور انجیر یہ دو بھل ہیں جو انسان کے فائدے کے لئے ہیں ان دونوں بھلوں کا تذکرہ کر کے بطور خاص اس علاقے کو مراد لیا گیا ہے جس علاقے میں یہ بھل بکسرت باہی آتے ہیں مراد شام فلسطین کا علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وہاں انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا بھی گئی اور قسم ہے تور سینہ کی فیرون کے ظلم و استبداز سے موسیٰ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی تو جزیرہ نمائے سینہ میں یا اس کے دامن میں تور سینین کے پاس یا تور سینہ کے پاس اللہ کا قیام ہوا تھی پھر وہ علاقہ میدان تی کے نام سے بھی مشہور ہوا چاہنیس سال تک وہ لوگ باہر ہیں اسی علاقے میں تور سینی تور پہاڑ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نواتا ہے گویا تینوں انجیر کے علاقے کی قسم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور تور سینین کی قسم جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنائے گیا تھا وہ علاقہ مقدس کہلاتا ہے جہاں اللہ کو کوئی نبی تشریف لاتے ہیں ان کی ولادت ہو یا انہیں دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا کے دیا گیا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نکاح میں قدر و منزلت کی شید ہوتی ہے کیونکہ وہی سے انسانوں کی اصلاح کی آتی ہے فساد سے روکا آتا ہے اور اصلاح کے راستے دکھائیا ہے گمگشترہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر چکا ہوتا ہے ایسے انسان کو اللہ سے ملا آتا ہے اللہ کا عطا کردہ سبق جو انسان نے بھولا دیا ہے اس بھولا وہ سبق کو یاد کرا آیا تھا تو شام فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرکز رہی دعوت و تبلیغ کے لئے تور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز رہا اور قسم ہے اس امن والے شہر کی مراد مکت المکرمہ جہاں امن ہی امن ہے فتنہ و فساد کے دور میں بھی وہ امن قائم رہتا ہے اللہ نے اسے امن والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی دی اور ابراہیم خریل اللہ کی دعا کی برکت سے مکت المکرمہ آباد بھی ہوا اسے امن والا شہر بھی قرار دیا گیا وہیں اسلام کے لئے یا اللہ کے لئے سب سے پہلا عبادت خانہ بنایا گیا اور پھر وہیں پوری دنیا کی رشد و ہدایق کے لئے اخیر میں سب سے اخیر میں نبی آخر الزمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز کیا گیا بھیجا گیا گویا ان تین مشہور شہروں کی قسم جس سے انسان کا بازاب کا رشتہ جڑا ہوگا ہے اور بطور خاص اس انسان کا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقہ دھو ایسے انسان کے لئے دینی اور چذباتی رشتہ ان تینوں مقامات سے تین قسم کے افراد وہاں پائے آتے تھے کچھ عیسائی تھے کچھ یہودی تھے اور کچھ مشرقین مکہ تھے مشرقین مکہ کا دعویٰ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو ان تینوں مقامات کو یاد دلا کر ان تینوں مقامات سے جذباتی رشتہ و ناتہ رکھنے والے افراد کو متوجہ کرائے گیا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اس مقام کی قدر منزلت پہچانتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے افراد عیسیٰ علیہ السلام کی قدردانی بھی کرتے ہیں ان کی شریعت کی مطابق عمل بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے تور سینہ یہودیوں کی یہاں بڑا متبرد مقام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ لوگ پاسدار بھی کہلاتے ہیں اسی طریقے سے یہ شہرِ امین امن والا شہر مکت المکرمہ مشرقین مکہ کی نگاہ میں بڑی قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھایا تھا یہ شہر اس لئے ان کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں امن والا شہر بنانے کی دعا کی اس شہر کو آباد بھی کیا اپنا بڑا بیٹا کو وہاں آباد کرنے کے لئے رکھا بھی پھر اس کی آبادری کے اللہ تبارک پہ تعالی سے بطور خاص دعا بھی کی مہارم شریف کی تعمیر بھی کی تو کہا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین نبیوں کا دسکرہ تمہارے سامنے بطور خاص آتا ہے اور تم لوگ ان کی تعدیم و تقریم بجا لاتے ہو انہیں تینوں نبیوں کے دین کی تعلیم و تربیت کو عام کرنے کے لئے اللہ تبارک پہ تعالی نے بطور خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے تمہیں جس طرح ان تینوں کو پہلے سے مانتے ہو اب انہیں مانو جو ان کو مانے گا وہی ان تینوں کا ماننے والا کہلائے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملک کا یا اس سے قریبی رشتہ داری نبھانے کا دعوے دار وہی صحیح ہو سکتا ہے جو ان کی اتباہ کرتا ہے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے پھر موسیٰ علیہ السلام ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے اسی ترتیب سے بھیان کیا ہے انجیر و زیتون کے علاقہ سامہ فلسطین کی قسم جہاں ابن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تور سینہ کی قسم جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور اس امن والے شہر کی قسم جسے ابراہیم خلیل اللہ نے بسایا اور امن والا بنایا تو سنو اب ان تمام نبیوں کی امانت کو بطور امانت قیامت تک کے لئے پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اس امن والے شہر میں کی جا رہی ہے اب تمہاری مداری ہے ان کی تعلیمات کو سمجھو اور اپنے آپ کو جو صحیح انسان ہو تو انسان بنا کے پیش کرو نہیں تو معاملہ کیا ہوگا آگے سنو ان تین شہروں کی قسم کھا کر کیا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِي یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل صورت میں پیدا کیا دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں آسمان کی اوپر بھی ہیں آسمان کی نیچے فیدہ میں بھی ہیں پھر زمین پر بھی ہیں اور زمین کے اندر تہت السرہ میں بھی ہیں دائے بھی بائے بھی آگے بھی até obi ہر جگہ مخلوقات کتنی ہے واللہ کے سوا اس کی گنتی کسی کو معلوم نہیں کتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں جس کو سب سے بہتر انداز نے پیدا کیا ہے ہر ایک اعتبار سے بہتر بنایا اخلاقیات کے اعتبار سے بہتر بنایا جسمانیات کے اعتبار سے بہتر بنایا سوچ سمجھ کے اعتبار سے بہتر بنایا وہ مخلوق حضرت انسان ہے کہ اللہ نے بنو آدم کو آدم کی اولاد کو بائزت بنائے اور مخلوقات پر ان فضیلت بخشی ہے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بیدا کیا شکل سے مراد یہ جسمانی ساکھ پر بنا بنا انسان کا سر اوپر ہے پیر نیچے ہے جو جو آزائے رئیسہ ہیں جس کی اہمی زیادہ ہے اللہ تبارک بتانے ہیں اسے دو دو عطا کی ہے دو آنکھ ہے دو کان ہیں ناکھ میں دو سراخ ہیں دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں پھر اسے بڑی موزونیت کے ساتھ متناسیب انداد میں بنایا ہے بے ڈھب نہیں بلکہ حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا ہے پرشتے کو ہم نے دیکھا نہیں جنات کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں باقی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں دیکھئے گا سب کسر نیچے ہیں جتنا جانور ہے دیکھ لیجئے پھر صرف کی کیفیات دیکھ لیجئے اس کے بدن کے بناور کو دیکھ لیجئے سب ڈیرہ باقا ہے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم شکل و سباحت میں پیدا کیا ہے تو جسمانی اعتبار سے بھی خوبصورت رکھا اور اخلاقی اعتبار سے بھی خوبصیرت بنایا ہے تو جو انسان انسان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو برقرار رکھے اور انسانی شرافت و مجد و فدیلت کا بطور خاص خیال لکھے نہیں تو کیا ہوگا ثُم مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِدِينَ پھر ہم نے ہی اسے سب سے نچلہ درجہ میں ڈال دیا ہے ان دونوں آیتوں کا دو مفہوم اگر جسمانی اعتبار سے لیا جائے تو انسان کو سب سے بہترین شکل و سورج پیدا کیا ہے اب غور کیجئے گا بچے کی شکل کیسے ہوتی ہے تو بڑا ہوتا اس کی شکل کیسی ہوتی ہے جوانِ رانا ہوتا اس کی شکل کیسی ہوتی ہے ادھے رمل کے پہنچتا اس کی شکل کیسی ہوتی ہے بڑا بام اس کی شکل کیسی ہویا دی ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و سورج پیدا کیا ہے پھر ہم نے انسان کو سب سے نیچلہ درجہ میں پیڑا نیچلہ درجہ میں پیڑا دیا ابھی بچہ تھا بڑا خوبصورت تھا بڑھتا گیا جوان ہوا جوان لانا ہوا پھر اس کے بعد جب دھننا شروع ہو گیا پھر اس کی شکل و صورت میں کم ہی آ گئی ایک تو مفہوم یہ ہے جسمانی اعتبار سے لیکن مناب یہاں جسمانی اعتبار سے اصل نہیں ہے وہ روحانی اعتبار سے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں نہیں بہترین شکل و صورت کے ساتھ بہترین شیرت و کردار کا بنایا لیکن جب وہ انسان اپنے کردار پر قائم و دائم نہیں رہتا پھر ہم اسے ذلت و خالی کی عامی گڑھیں بھی گرا دیتے ہیں مناب ہم نے اس انسان کو جنت کیلئے پیدا کے جو عالی بلند ہے لیکن انسان جو اپنی انسانیت کو کھو دیتا ہے تو مجھے جہنم کے گڑھیں بھی گرا دیتے ہیں جہاں سے زیادہ گڑھے کا تصور بھی نہیں کیا سکتا ہے تو ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا مسلحین مبلغین نے لوگ کو سمجھایا بجایا اپنے آپ کو لوگوں نے صدھار کے رکھا اسلاح پذیر رہے اسلاح قبول کرنے والے رہے اللہ نے اسے ترقی دی لیکن جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی نہ فرمانی کی نہ قدری کی احسان فراموشی کی تو پھر وہی نسان اسلاح نہیں رہتا کہ اسے عالی مقام دیا جائے بلکہ اسے اسفل السافلین میں سب سے گڑھا گڑھا کے سب سے نیچلہ طبقہ پہنچا دیا ہے یہ باتیں کیوں کہیں گئی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے خیامت تک انسان کی دو ہی قسمیں ہو سکتے ہیں یا تو اچھا ہے یا تو برا ہے اور اوپر جا کے ہیں یا تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے جنت کے بارے ہمارا عقیدہ ہے اوپر ہے جو اوپر ہے تو انسان کو مجھا مقام دیا جائے گا اوپر پہنچائے جائے گا جہنم کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ نیچے ہیں انسان کو بلندی سے گرائے جائے گا اور گڑھے میں دھسا دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اسی طریقے سے قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا یہاں پر ایک حدیث ہے خلق اللہ آدم علیہ سورتی کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت بنایا بعضوں میں اس کے درجمہ کیا آدم کو اللہ نے آدم کی شکل میں پیدا کیا اور بعض نے کہا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل میں پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جو شکل ہو سکتی ہیں اس شکل پر انسان کو بھالا ہے یہ حدیث متشابیات میں سے اس کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے لیکن بعض علماء نے اس کے درجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل میں بنائے اور پھر اس کی بات درجمہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی انسان کو گال پر تماشاں نہ لگائے اس کی چہرے پر نہ مارے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آدم علیہ السلام کو اپنی ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کے وجہ پیدا کیا تھی کہ اللہ نے اپنی شکل پیدا کیا اس لئے مارا نہیں جائے گا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس لئے انہیں مارا نہیں جائے گا کہ در حقیقت آدم کی یار آدمیت کی انسان کی فضیلت کا تذکرہ ہے اللہ اسے اتنا بڑا مقام دیا ہے قرآن دوسری آج میں اللہ نے تو کہا ہی ہے کہ ہم نے آدم کے اولاد کو دیگر مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے لیکن جب یہی انسان اپنی افضلیت کو برقرار نہیں رکھ باتا اور اپنی شرافت کا اعتبار نہیں کر باتا اپنی مجد و بزرگی کا خیال نہیں رکھ باتا پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے اور پستی کے گڑھے میں گرا جیتا ہے اب غور کیجئے ایک انسان چاہے جس رنگ روپ کا ہو دنیا کے جس خطے کا رہنے والا ہو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے بطور خاص جب انسان سجدہ میں ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے رف سے سرگوشی کرتا ہے چھپکے چھپکے بات کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ یہ ہاں کان لگا دیتا ہے یا بندے کو اپنی ہاں پہنچا دیتا ہے بہت بڑی بات ہے انسان سجدے میں ہوتا ہے گویا اس کی میراج ہو جاتا ہے وہ اللہ کی فرمے خاصے پہنچ جاتا ہے یہ اس کی بزرگی ہے اگر انسان اپنی انسانیت کا خاص ریال کرتا ہے پھر اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے لیکن اگر کوئی انسان اس انسانیت کو کھو دیتا ہے حتیجہ کے دور پر وہ انسان سب سے نشلہ طبقہ مگریا تھا وہ جہنم میں جاتا ہے دوسرے اتبار سے بھی اس کا مفہوم بتایا گیا اللہ نے جب انسان کو بہترین بنایا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ بہتر کارنامہ انجام دے انسان کی پیشانی کو اوپر رکھا گیا ہے اس کے لابی میں کسی اوپر والی پیشانی کو جسے اللہ نے اوپر رکھا ہے اسے اوپر والے اللہ کی بارگاہی میں جھکانا چاہیے جسانی ہماری کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے اب اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑتا تو کرتا کیا ہے جو انسان اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتا وہ کہاں کہاں سر پڑتا بندہ دلگا لی جو اللہ کو مخصوص کر لیتا ہے اس کی گردن کہیں نہیں جھکتی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اس کی گردن جہاں تہاں جھکنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو انسان اللہ کی عبادت کرے اور بلندی کا مقام حاصل کرے لیکن جو انسان اللہ کے در کو چھوڑتا ہے تو لنک کی بوجا کرتا ہے سورا کتہ تک کی بوجا کرتا ہے چوہا اور بلی تک کی بوجا کرتا ہے جس کو اپنے ہاتھ سے انسان تیار کرتا ہے اس کی بوجا پار کرتا ہے اس کی ذہنی گراوٹ ہے ذہنی دیوالی اپن کی علامت ہے اتنی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی جس کو ہم نے بنایا ہے جو ہمارا محتاج ہے وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے جتنی مورتی ہوتی ہے مجسمیں ہوتی ہیں کون بناتا ہے خود سے بن کے چلاتا ہے اسے آپ بناتے ہیں پھر آپ بنانے کے بعد جب تک بنا نہیں ہے تب تک بھی وہ آپ کی محتاج ہے لیکن جب بنا کے آپ نے تیار کر دیا تو آپ اس کے محتاج بن جاتے ہیں یہ در حقیقت اس کی گراوٹ کا عالم ہے اتنی کیا کہا ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل صورت میں ڈھالا ہے اور پھر ہم نے انسان کو سب سے نچلہ طبقہ میں گرا دیا ہے گویت انسان کی دو صورت بنائی گئی دو تخسیم کی گئی اچھا انسان بننا اور برا انسان بننا عالی مقام جنت میں حاصل کرنا اور جہنم کے گھڑے میں گر جانا مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اچھے عامال بجا لائے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے عامال کیے ان کو ہم نے گڑھا میں نہیں گرایا ہے انہیں زلد و خاری کے عمی گہرے میں نہیں گرایا ہے ان کے لئے تو بلندی ہی بلندی کیوں ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لئے نا ختم ہونے والا جلو سوابی ایمان برقرار رکھا اپنے ایمان کو عمال سالحہ کے نگوں سے جڑ کے آراشتہ پہراشتہ کر دیا اس انسان کے لئے عجر و سواب کے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جس کو اللہ کے جانب سے عجر و سواب اور بدلہ بہتر ملے گا اسے جنت ملتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہا بہترین شکل و صورت پہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے البتہ ہم نے کچھ لوگوں کو بلکل گڑھے میں گیرا بھی دیا ہے لیکن اس گڑھے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان عمال سالحہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس گڑھے سے بچ بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر و سواب لکھ دیا آیا تھا تو سلسلہ دراز رہتا ہے بڑھتا چلا آیا تھا ہمیشہ اسے بدلہ ملتا ہی رہتا ہے عجر و سواب ملتا رہتا ہے اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ اس کے کئی معنے بیان کیے گئے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اس کے بعد فیصلے کے بین یہ قیامت کے بین سے متعلق جھٹلائے یعنی جو انسانی سرقیقت کو سمجھ جائے کہ صحیح ماننے کے نتیجے میں جنت ہے خلافردی کرنے کے نتیجے میں جہنم ہے اچھا عمل کرنے کے نتیجے میں جنت ہے برا عمل کرنے کے نتیجے میں جہنم ہے اور یہ بات اللہ کے نبی کداب اللہ کے ذریعے سے سنت رسول اللہ کے ذریعے بیان کر رہے ہیں تو جس انسان کے پاس اقل سلیم موجود ہے وہ کبھی آپ کو اس سرسلے میں جھٹلائے گا نہیں کہ نہیں قیامت کبھی آنے والی نہیں ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ جھٹلائے آپ کو اس کے بعد قیامت سے متعلق دوسرا مفہم یہ بیان کیا گیا کہ یہاں عام انسان مران ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان سے خطاب کیا ہے کیا خطاب کیا ہے فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ اس کے بعد تم کو کس چیز نے قیامت کی دن کے انکار کرنے پر اُبھارا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی ان کی خلاف وردی کرنے کے نتیجے میں جہنم ملے گی پھر کس چیز نے تمہیں اُبھارا ہے کہ تم قیامت کے انکار کر دو قیامت کے انکار کرنے سے منع گیا گیا تیسری بات بتائے گی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اے نبی اب اس قسم کے بیان سننے کے بعد کوئی بھی آپ کو فیصلے کے دن سے متعلق جھٹلائے گا نہیں یعنی آپ بے فکر رہیے جو جھٹلائے گا اپنی شامد خراب کرے گا اپنی آخرت برباد کرے گا ورنہ اگر اس کے پاس اقل سلیم موجود ہیں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اقلی اعتبار سے صحیح سالم ہو اور آپ کے فرامین کو جھٹلا دیں اور آپ کی بات کی تقزیب کر دیں پھر اخیر میں ایک بات گئی کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے ایک عام سی بات لگتی ہے لیکن سورہ کو سامنے رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا دنیا مگر کسی انسان کو حاکم سمجھتے ہیں انسان پر امید ہوتا ہے امید رکھتا ہے کہ وہاں صحیح فیصلہ ہوگا مقدمات وہاں پہنچائے یادیں امید رکھنے کے صحیح فیصلہ ہوگا جب دنیاوی جز کی بارے میں آپ کا تصور یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرے گا مطلب اب اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کی عبادتوں میں لگا رہا شرک سے دوری اختیار کرتا رہا توحید پر مرتا مٹتا رہا سنت کو فروغ دیتا رہا بیدا سے اپنے آپ کو بچاتا رہا ہر اچھے عامال میں کوشا رہا بے شمار مشقتیں اور پریشانیوں کو جھیلتا رہا کہ اللہ خوش ہو جائے وہ انسان اور وہ انسان جو اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات میں گزار دیا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھمائی میں گزار دیا رہن سینے کا انداز کتاب و سنت کے علاوہ منماری طریقوں میں لگا دیا کہ ان دونوں کا انجام برابر ہوگا جب برابر نہیں ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک بطالہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اچھا کروگے اچھا ملے گا برا کروگے برا ملے گا دنیا میں تو فیصلہ بدلوا سکتے ہو رشوت دے کر گھوز دے کر کچھ لالج دے کر فیصلہ کو تبدیل کروا سکتے ہو کیا اللہ کیسا ہوگا اس کی جیتی تصویر کر دیکھنا چاہیں ہندوستان کی سردمین پر دیکھ لیجئے ابھی بابری مسجد کا مسئلہ ہے اور ہم مندر کا معاملہ آپ کے سامنے کرمایا ہوگا ہے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں لائر مسلموں کی جانب سے خوشی کے ترانے گائے گئے خوشی کا پروگرام کیا گیا جبکہ نومبر دوہزار انیس میں یہ اکیس میں فیصلہ سنایا کوڈ نے ہائیکو سبریم کوڈ نے کیا فیصلہ سنایا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی یہ فیصلہ دیا گیا کہ انیس سو انچاس میں زور زبردستی مسجد میں رامل اللہ کی مورتی رکھی گئی یہ فیصلہ دیا گیا کہ انیس سو بانوے میں چھے ڈسمبر انیس سو بانوے میں جو مسجد توڑا گیا وہ ناجائش توڑا گیا صحیح نہیں تھا توڑنا تو سبریم کوڈ نے تو فیصلہ آپ کے اکمے دیا ہے لیکن بعد میں ایسا محول بنایا گیا دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی بروف نہیں ہے آثار قدیمہ کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کھلیر بیان دے دیا گیا کہ وہاں مندر اندر نام میں کوئی چید ہی نہیں ہے واقعی مسجد ہیں اور مسجدی ہیں سبریم کوڈ کا فیصلہ مانے سامنے ہیں مسئلہ حد تو نہیں ہوگا تو رائے عام مت تیار کی گئی مسلمانوں کے سربراہوں کو بلایا گیا جو سبریم کوڈ فیصلہ کرے گا مان لیجے گا نہ مسلمان تو یقین پر تھے کہ فیصلہ تو ہمارے حق میں آنا ہی آنا مانے کیوں نہیں کیونکہ ہم سارے سواہدات اور سارے دستابیدات ہمارے حق میں ہیں کیوں نہیں مانے گی لیکن صرف اس بنیاد پر پوری دنیا میں سبریم کوڈ کے عزت و احترام کو خاک ملا دیا اس جج نے جسے بعد میں کچھ مقام دیا گیا کچھ عہدہ و منصب دیا گیا وہ لالج پہلے دیا گیا اور اس سے یہ فیصلہ کروا دیا گیا فیصلہ کیا دیا وہ مسجد کا مندر کو دے دیا جائے اور الگ سے مسجد کی جگہ دی دیا رہی دونوں کام کر دیا تو یہ در حقیق کیسے ہوا کہ ہم نے حاکم کو خریدا جج کو خریدا جج رشوت لے کر کسی منیات پر اس لئے فیصلہ سنا دیا چونکہ مسلمان زبان دے چکے تھے اور انہوں نے کہہ دیا جگہ ہم فیصلہ تسلیم کر لیں گے فیصلے کی شکل میں سنا دیا ماننا پڑ گیا کوئی ہنگام آ رہا ہی نہیں ہوئی اللہ نے کہتا اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی الحاکمین کہ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم اللہ نہیں ہے دنیا میں تو ایسا کر دیا گیا آخرت میں کوئی فیصلہ رشوت دے کر نہیں ہو سکتا ہے کہ فلا خاندان کا ہے فلا رشتہ دار کا ہے اور فلا علاقے کا ہے اور فلا شخصیہ سے ان کے رشتہ جڑا ہوا ہے مسئلہ حل کر دیئے نہیں ایمان و عمل صالح ضروری ہے اگر ایمان و عمل صالح نہیں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے خصوصیت سے تذکرہ ہے اگر یہ دو چیز نہیں ہے تو کسی سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے جنت کا فیصلہ ہو جائے اور مخالفین کو جہنم کا فیصلہ سنائے جائے تو یقین دکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ ضرور کرے گا یہ بات سنا کردر حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائے گی کیسے ہیں سب لوگ آپ کے مخالف ہیں مکت المکرمہ شہر میں کل چالیس سال تک لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے تھے صداقت کا اور امانت کا لیکن آج ان کی دفتیر اکبر آپ نے انگلی ڈالی ہے یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے کچھ غریب و نادار قسم کے لوگ آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوئے انہیں پیسا گیا مارا گیا کوٹا گیا انہیں پریشان کیا گیا کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہیں کچھ لوگ ظلم برداس کرنے والے ہیں کیا صحیح عامال کرنے کے نتیجے میں جن پر ظلم کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بہتر بدلہ نہیں دے گا اور جن لوگوں نے اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بترین سزا نہیں دے گا تو کہا ایمان کا دقادہ یہ ہے بلکہ انسانیت کا دقادہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا جائے اور چندے کے ندیج جنت کا عالی مقام حاصل کیا جائے ورنہ اگر انسان آدمیت کو کھوتا ہے اور شیطان کی راستے پر چلا جاتا ہے تو شیطان جہاں جہنم میں جائے گا تم بھی جہنم میں چلے ہو اور یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کا ظلم و ستم کی بنیاد پر نہیں ہوگا ودل و انصاف کی بنیاد پر یہ سورہ کے پیغام ہمارے سامنے یہی ہے ان متبرک مقامات کی قسم کھائی گئی جہاں سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وہ شروع ہوا یہ دعوت و تبلیغ کا یہ مرکز بنا رہا ہے کیا ہوا انسان جہاں بھی رہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں دوسری چیز انسان کو جو مقام دیا گیا اپنے مقام و منصب کا وہ خاص خیال لکھے ایسا نہ ہو کہ اپنا مقام و منصب کھو دیں اور درجہ گیرا دیں پھر وہ جہنم کے گھڑے میں جائے یا نالے کی کیرہ بڑھ کر رہے اور آخیر میں جو بات کہی گئی اگر آپ کا ایمان عمل صالح درست صحیح صالح ہے تو بے فکر رہیے اللہ کی یہاں وہ ایمان و عمل اگر مقبول ہو گیا تو آپ کے لئے عجر و ثواب اور بے انتہا عجر و ثواب کبھی نہ ختم ہونے والا عجر و ثواب کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کی بنیاد بھی فیصلہ کرتا ہے کون انسان عجر و ثواب کا مستحق ہے اور کون انسان رسوہ کن عذاب کا مستحق ہے بس اللہ تبارک و تعالی صدفہ کیجئے اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمان قرآنی آیات کی رخشنی میں عقید عمال بجال آنے کی توفیق مرمت فرمائے